مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات پڑھ تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سلوات پڑھ تاجیل فرج ولی الحصر روحی وارواہنالہ الفدا اچھی اچھی سلوات حدیب قلب مبارک امام زمان بروح مبارک سیدہ نسوان ملند آواز نال سلوات اعوذ باللہ من شایطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قفة الا باللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ نرہ بولا جامل مکی المدنی قیلہ فی شان ہی وہما ارسلناک اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمَّ عَجْمَئِنَ مَلُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقال عز شانو بسم اللہ الرحمن الرحیم يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ اللَّعَفُ وَالسَّلَوَاتِ دعا ہے خلقِ لم يزلو لا جزال بحقِ محمد وعالم محمد علیہ السلام تُسا تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہج منظور و مقبول فرماوی خلقِ عزاد منان تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانی دور فرماوی تمام بیمار مومنین مومنات بچیاں بچے گھرنج ہسپتالہ اندوائی منیسر غیر منیسر سب نو اسے حد کاملہ آجل آتا فرماوی بڑمہ راجہ توں میاں اقبال حسین سرگو دے توں بابا غلام شبیر آغا مولانا غلام جعفر نجفی انہ دی اہلیہ اور میرے عزیز مسلم نو اللہ دی ذات سیت سلامتی نصیب فرماوی مالک تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانی دور فرماوی تمام بے اولاد مومنین نو صاحب اولاد فرماوی ساڑھے عزیز رانہ محمد علیاس نو مالک وڑیاں حیاتی آل بچے نصیب فرماوی جتنے اہل ایمان جو جو حاجتہ آرزوان ہے کہہو مالک توڑیاں پوریاں فرماوی اس جلسہ ازاد بانی جناب خان کلندر خان صاحب اور انہ دی اہلیہ نو اللہ پاک صحت سلامتی اور بچے نو آبادی نصیب فرماوی میں نو میرا خبا پاسا خالی خالی پہ نظر آندھے جناب رب نواز خان لاری صاحب دے اللہ پاک درجات بلند فرماوی مالک انہ دی مغفرت فرماوی میں جتنے اہلیہ مجلسہ پڑی ہیں خان ہو رہی تھی بیٹھے ہوندھے ہیں باقیدہ ازادار مڑھ کے اللہ پاک بابا غلام شبیر نو صحت اتا فرماوی خالے کہ لم یزالو لا یزال تمام ایسی مومنین جڑی نمی سچ آندھے ہیں اور دنیا تو چلے گئے انہ دے درجات بلند فرماوی اس امام بارگات تابید ترقی اور سرپرستی کرنوالے اہل ایمان دریس کمبال اچھ برکت نصیب فرماوی ازادار ایدیاں میں فلان دو داشت کردہ دے کلو محفوظ فرماوی مجد تیسانی شرنا موسیدھار امام زمانہ دا جالد زہور ہو سارے مل کے بلندہ آواز نال سلوات پڑھو پاکہ میں اتفاقا کچیاں سلوات تا سنردہ آدیاں تیتوسا تھکے تا بیٹھے ہوئے میر بانی کرو ہے کچی اچی سلوات پڑھو پاکہ قبلوچ بیا نال ایڈووکیٹ بیا قانون دان بھی ہا لیکن اپنے شہر اچھ قانون کوئی نہیں میں اڈے چھو نکلے ہاں دو گڑھی آ لیاں درمیان چھو دو موٹرہ کھلا رہی ہوں یہاں یہ دو رکشہ آ لیاں چھو کھلا رہی ہوں دو موٹر سیکل آ لیاں ان میں لڑتا کہے نال لام سکدہ خان میرے نال سٹیج تے لڑ لیاں پہل وہ اپنی اکارات ہٹا رستہ ہوئے آتا ساگیا پورا ادھا گھنٹا سا اتھے کھلوتے رہے اس نے کوئی پچھاڑا لائی نا ان میں کہہ کر آیا تھا کہ ڈی اچھ کے ڈی مار دیں وہاں بلوچ کی کرا تو یہ وچھو کر کے کھلوتے رہے ہیں کہا رہا درویش بھا جانے درویش چلو چھوڑ دیا تجھے بلوچ سمجھ کر ایک سلوات پڑھو بھلند آماز خالے کے اچھا چلو تس ہی ہون مااف کر دو ایک سلوات پڑھو بھلند آماز اللہ پاک کون آباد رکھے امامیں سجاد دی ازمت دا صدقہ کوئی پریشانی نہ بنے تھوڑی دیر بیٹھے چھاکتا لے رہے ہو چٹائیاں میں وچھیوں یہ آگے پریشانی میں کائی نہ آگے تو انہوں تسلیہیں دین دے رہے ہیں یہ ازاداری اس امام دے آگے جی تو پپی پچھ دیا یہاں پہ درستہ کیوں باندے ہیں سجاد میں مہت دیر دیکھا لیاں میں نے دست ہے سی بدار درستہ کیوں باندے ہیں اللہ بھلا کریں عابد پوچھتا سی درستہ کیوں باندے ہیں خرزند زہرادی عظمت دا صدقہ مالک سونیاں سغاریاں دیتیاں سے لٹسٹ مادل دیاں لکجری گڑیاں ایسی چلدہ بد ہوئے پردہ دار نالوں میں تھوڑی دیر واسطے ٹریفک بلاک ہوئے پردہ دار گھبراویں دنہ دن پتہ کرو روڈ کیوں بلاک ہے دھوک تیز آئی نکے نکے بالاین شامی ادا حجومہ کمین ادا رشا سرد چانداری کائناس مرائی سانگا دیاس مرائی قاتل میں شہرج پچھ دیا ہی سجاد پچھتا سہی بازار کیوں پردہ پرسہ مسائے پرسہ مسائے چلو آکھے دیکھ جملہ اور چاکھاں گھبرا کے فرمائے پپی پچھلیاں منزلہ تے کرندی آئیں دیڑی منزل تے ہون آئیں بتیجے دا جگر پھٹ ویسیا کیا پپی ہار موڑے چہار بدمہ شراب دا جام لائے تکھلائے کمینے نچلے پین تیری سرد چاہ دا رکائی نہیں تو انڈی پردہ دا اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر اب آدھا پیاسے بیٹے ہوئے دل کی تامو تھوڑ جاتوڑا دل جوئی کر دیم ہم ہاں دوستو اسلامی نظام دے وچ ایک نظام انفاق فی سبیل اللہ ہے انفاق فی سبیل اللہ دا مان ہے اللہ دے راہ دے ہوتے خارج کرنا انفاق فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ مال خارج کرنا اللہ دے راہ دے مال خارج کرنا اللہ دے راہ دے انسان ہمیشہ محبت دے مال خارج کرتا ہے جتنی جیڑی شے نال محبت مال خارج کرنا 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 لیکن پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے تلاش کر کوئی ایسی شخصیت جائنہو اللہ دے راحت دیمنا پوے تب پہلے دیکھے میرے گھارچ قیمتی ترین شائع کےڑیے اوہ اللہ دے راحت دے چھوڑے قیمتی ترین شائع تے علی علیہ وطحانو تا سمجھاونا بڑا سوکھا ہے علی والی انو سمجھاونا بڑا آسان ہے علی اللہ دراتے ان دریان دلی نال خرچ کیتن جے افطاری دے ٹائم دے ہوتے سائل آگیا ہے تا دستر خان خالی ہوگیا ہے جے میدان جنگ چھ لڑاڑا لے فوجی تلوار چمنگی ہے تا علی سٹ چھوڑی ہے بڑا مشہور واقع ہے بڑا مشہور واقع ہے کہ ایک جنگ اچھ کسی فوجی آکے ہمیں سنے اچھو بڑے سخی ہو فرمائے تھے کوئی شکے ساکھے یقین دی حد تک کردار چاہی دے فرمائے گل کر اسے کہے یہ تلوار چاہ دیو حضرت نے تلوار ادھر پاسے سٹ چھوڑی اس چاہ لئی اسے کہتے ہونڈ کے بڑھ سی فرمائے آگے اہلین تلوار بچائیں دیئے تیرا کیا خیال ہے اگے اہلین تلوار بچائیں دیئے تینو تا میری مارے فاتھی نہیں ہے تو سمجھ دے جو اہلین لوہِ اہلین تلوار نامہ ہوتا جے میں اگر خجی دی لکڑی نو پکڑ کے آنکھا ذلفکار بن جا تو بن جائے گی اہلین 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 تلوار بچائیں دیئے کوئی نمو یہ واقعہ انتہیں اپنے رب تیڑا یقین ہے تو میں نے اُس سے رب دا کلمہ پڑھا علی تلاش پر ویں دن میرے گھردہ قیمتی سرمایہ کیا ہے جڑا اللہ دے راہ دے اتے دے چھوڑا شبہ حجرت شبہ حجرت جانوار چھوڑی سورہِ داہر دے نزول وے لے دسترخان دے چھوڑیا ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں بسے کل دستو سعی والدگر دنوا دے ریڑا لے ہو دے روزے دے ٹائم دے دروازہ بج پوے روزے دا ٹائم ہی ہو جائے ٹائم ہوتا ہے خواتیب قلو معذرت نال روزے دا ٹائم ہی ہو جائے ٹائم ہوتا ہے جو اپنی بیوی بھی چنگی نہیں پر لگ دی ہوتی ہے بھائی کوئی افتاری آوے تو بندہ کھالے ہاں اگر پکوڑے ہیں دی پلیٹ لیوے دیو لیکن اسی آلم اگر دروازہ بچ جائے تو بندہ دروازے تیا ہوئے تیا گو سائلہ کے جو میں مسکینہ معاف رکھنا معاف رکھنا الفاظ میرے نہیں اس اس سنہ ازل نے نقشہ چھکیا ہے علیدی اس اس علید اس بندے نال گفتگو کرندہ بھی اور علیدی اس رو ڈیل کرندہ بھی سائلہ کے میں مسکینہ اللہ فرمیدہ علی فرمایا میں نو تیرے نال اللہ واسطے محبتے انما نتیم مکمل واجئے اللہ ہم تو تمہیں اللہ کے لئے کھانا دیتے ہیں اللہ درات خاج کرنا عزیز ترین مال قیمتی ترین مال اگر کوئی لیاوہ تو عالی ہے سائل نو رکویچ انگوٹھی دے چھوڑی ہاں ترائے دن تک آون والے نوح پورا دستر خان خالی کر کے دیں دے رہے علوی مزاج بڑھنا اللہ دے رہا ہے امدہ چیزاں خرچ کر بعض اوقات مال خرچ کرنا سوکھ ہوندہ ہے لیکن خرور خرچ کرنا اوکھا ہوندہ ہے تکبر دی قربانی دیونا اوکھی ہوندی ہے انا زبا کر چھوڑنی مشکل ہوندی ہے یا سوکھی ہوندی ہے اللہ فرمیدہ یا سعالونک ماذا ینفقون میرا پیغمبر تیرے قول پشتن کیا خرچ کریے قول العاف انہانو آکھ ما فی خرچ کیتی کرو توجہ فرمیس ہو توجہ فرمیس ہو یعنی ماف کر دیونا اتنا اوقات ہے نا مال دیونا ماف کر دیونا ماف کر دیونا اتنا مشکل ہے اللہ فرمیدہ جی میں مال خرچ کرنا مہین پسند دے ان یہ مافی خرچ کرنا بھی مہین ہوں پسند دے قول العاف مافی خرچ کیا کرو ماف کر دیتا کرو کتنے ایسے بندے بیٹی ہو میری آنکھ آدھے سامنے جیڑے مہوں نیڑے نیڑے قریب قریب آلے رشتی آنال نکی جہی گالتے رنجش پیدا ہوئی نے او دے وچھا اپنے خرور تکبر تے انا دا پانی ملا 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 کے او دہ ایڈا وڈا دریا بڑا چھوڑے انہیں جو اوڑ کشتی دیئے انتظار چھوڑے جو کوئی آئے آلہ تے سانو ملا دے وے تُسا سارے چنگے بیٹھے ہو سو میں اپنے آپ نوچہ سنائینا تُسا ماف کر دین دے ہو سو ماف کر دین دے ہو سو ماف کر دین دے ہونا بہت بڑی سعادت ہے خود ماف کر دین دے ہونا بہت بڑی سعادت ہے اچھا بائیں ہونو سنو کلو ٹور کے بنیا پیغمبر فرمین دیں جیڑا ٹور کے جاوے دوسرے نمنامن واسطے جیڑا چل کے جاوے او دا ہر اٹھ دویا قدم او دے دروازے دیر نہیں اٹھ دا جنت دے پاسے اٹھ دا اوکے نو نلے نو نلے او دا شیطان اتر علائی رکھ دا دیر سارا مواد کیوں او تیرا بھیرا نہیں او مسلمان نہیں او کلمہ گو نہیں او علیہ و علیہ اللہ نہیں پڑھ دا او امام سیندہ ازادار نہیں او مات بھی نہیں او نوہ خان نہیں او بطول دے پتر نو روندہ نہیں او تیرا ہمسایہ نہیں اگر تنو حسین نال پیار ہو گیا تا حسین واسطے معاف کر دے میرا ان چار پانچ بندے میرے نال بلین دیں باقی مخلوق ہون زمین مل گئی ہے بھائی نال رلا ہے تو او کی میں تنو کے پتہ ساڑے نال کے ہویاں پہیاں تو تاہیوں ممبر تے چڑھے ہو ٹوڈی تے تو گیوں ہر کہتے ہیں گوڈیا تھلا کے ملے ساڑا کے پتہ ہی ساڑے نال کے ہویاں قرآن پڑھنا تاہیں چھوڑ دیتا ہے تفسیر اندھے نیڑے تو انہیں ویندہ مویزہ تین کوئی نہیں کردہ کیا تیرے نال یوسف تو ہی وقت ہوئی ہے سک کے بھراوہ پہ او کلو پانی بھی لے لے آئے شربت بھی لے لے آئے روٹی بھی لے لئے پہ او دے سامنے موڈے ہتے چاہ لے آنے ہستے کھیٹ دے آئے پہ او دا او جل ہومڑا ایک بھرا اللہ کے تھپڑ مارے آئے یوسف مسکرائے یوسف مسکرائے انہاں کیا اے کوئی حسنہ لٹائے میں تھپڑ کھا کے تاہ رویندہ ہے تو ہسیا کیوں ہے پر میں ان دن ایک دیڑے بیٹھا ہم سچیں دا جے کہا یا اکھی بانی میں نیت میرے یارہ بھراائیں اے بھلا کہیں نو نیڑے آور دے سن توڑا تھپڑ کا دم تاہ آج پتہ لگئے بھرا نہیں اللہ ہوندہ ہے اتنا بڑا راز ہے محبت پیدا ہوندہ مالک اپنے پیغمبر رو فرمائے خزن آفغ وامر بالمعروف وآرزان الجاہلین معاف کرنے کو پیشہ بنا لو نیکی کا حکم دیا کرو تے جیڑے اکھے چاہے لو میں انہاں تُو بلا گیا کر انہاں کولو بلا گیا کر آسا میدان چاہے کھنے آنے گل کرے سہی جی میدہ سیر نہ پاڑ دے ماتا نا یہ قرآنی قرآنی درس نہیں ہے آل محمد درس نہیں ہے بھرا ما دھری کیا یوسف نو کوئے تے لے آئے چاکو کڑیا نکتلو یوسف قتل کر دو یوسف نو ایک بھراگا میں دے اسے کہ اللہ تکتلو یوسف با میں جو کو جیئے میں اپنے سامنے بھراگ کو ہیندہ نہیں ریکھ سکتا میرے سامنے میرا یوسف زبا نکرو کیڑا وڈا جگرہ آلی دیدہ ستر قدم دے فاصلے تے کھلو گئی ہے اجھے آدھی آئے پردہ دار نہ ہو وہاں تین کو ہیندہ نہ بیکھا لا تکتلو یوسف یوسف نو قتل نہ کرو چلو کھو ایک سٹ دیو تُس آتیو نبی یوسف بابینو نظر ناوے یخلو لکم وجو ابیکم تاڑے پیوزہ چہرہ خالی ہو جائے گا بس یوسف نظر ناسی اگر کاڑی قسمت میں مارن نہیں دیتا قتل نہ کرو کھو ایک سکے بھراما سٹیا کمیز تک اتار لئی رسہ بدہ رسہ بھی درمیان چو کٹ چھوڑیا کھو گندلا بدبودارا خرابا کدا ہو دیتے کوئی آیا نہ پانی بھرن امبیانی معرفت ہوئی تا پہچان تفسیران لکھیا جو ہی یوسف دے پیر دے تلوینو پانی لگا ساپی ہو گیا خوشبو بھی پیدا ہو وچو ایک ہے کرسی نما پتھر نکلیا تھوڑی دیر تباہ جنابے جبریل آگئے میں تنکی سے منزل تک لے جانا چاہتا تھوڑی دیر تباہ جنابے جبریل آگئے اور سارے زمانے دیو تے دنیا گنڑ والا اور رب نو بھولون جانالا فلانہ مسلویا تو یہ ہو جائے گا فلانہ مسلویا تو فلانہ نو گھوٹ جتی کھلے ہیں فلانہ ساڑا بڑا یار ہے تھانے دارنا ساڑی یاری ہے جنابے جبریل آگئے جوانی تکے بیٹھا کریں ساکھے اخوانی مینو بھراک ہوئے سٹ گئے حضرت جبریل پوچھے بھرا تہانی اوے جڑے کھوچ سٹ گئے ہونکے کرسے کھوچو نکل سے کیوے فرمی لی رب ان کے ذنی من الجب میں کوئی بے وارسہ میرا اللہ جو ہے میرا اللہ جو ہے جنابے رب بھروس سے انہوں وڑے وڑے کم چکرے ہیں حضرت ابراہیم جنابِ حاجرہ اور اسماعیل جنابِ حاجرہ پوچھے ہیں اللہ من تو فوزنا سانو کہیں دے حوالے کی تھی میں رون دے یا ان فرمیں دے اور تو سہا اللہ دے حوالے سجاد توں اللہ دے حوالے پوپیاں بھیڑا تیرے حوالے تے توں اللہ دے حوالے توں اللہ دے حوالے بھینڈا نوہ دے کھلے ہیں تو ساں میرے رب دے حوالے لیکن بہو آو کھائے رب دے حوالے آکھڑا جو بے تھے پہ آئے ہیں کدھوں مارو مارو دیں آوازہ آئیں کدھوں نیزے آئیں کدھوں کمینے آئیں کدھوں قاتل آئیں فرمائیں میرے رب بھین میرے رب مجھے نجات دے کافلہ آگیا کافلہ علیہ یوزف انہوں نکالیا مصر چلے گئے مصر اچھ بڑی قیمت نال اللہ دے نبی غلام بڑھ کے فروخت ہو گیا اللہ دے ذات نے بڑا سوڑا گھر دیتا آلہ تو آلہ سہولیات عطا فرمائیا عزیز مصر دے گھر بہت بڑا محل نوکری چاکری خدمت گزار کھانا اچھا لباس امدہ پہلا پہلا جملہ آکھیا عزیز مصر وَقَالَلَّدِشْ تَرَاهُمِ مِصْرَ الْعِمْرَةِ اَكْرِمِي مَسْوَاهُو جہاں مصر اچھ خریدیا اسے اپنی بیوی نو آکھیا دی عزت کرے لَا اللہُ يَنْفَعُنَا وَنَتْتَخِزَهُ بَلَدَا سہاں نوے فیدہ بھی دے سی انہوں سے اپنا پتر بڑھا لیسا ہے ایک عرصہ دراز رہے بہت سارے انقلابات تو گزر دے جیل چلے گئے جیل چھو باہر آئے حقانیت سامنے آگئی خزائنِ عرض دے ہوتے وزیر بن گئے وزیرِ خزانہ بن گئے لیکن فرمائے قَالَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْعَرْضِ اِنِّي امین و مکین میں انوے زمین علی خزانے دے دے میں امین بھی ہاں تے میں مکین بھی ہاں اللہ دے نبی دستے خزانے آواز تے او ہووے ان چار جڑا امین بھی ہووے اور قدرت بھی رکھ دووے میں ہوش سنبھالے آئے تے سنن لگا جڑا لگ تھا ہوتا کیا پچھلا کھا گیا ہے آواز تے خزانہ دے خالی آسد آئے ہیں تو شاید امین ہونا ضروری ہے امین ہونا ضروری ہے میں اگر پیغمبر تو پچھا مولا آپ کی شہرت کا سبب کیا ہے فرمائے اسے سادق اور امین ہونا سچا ہونا اور امین ہونا مولا تو ہاڑیا نظرچ امین کا ہونا تو ستہ انہانیہ نظرچ امین ہو تو ہاڑیا نظرچ امین کوڑے تو ہاڑیا نظرچ امین کوڑے فرمائے سے ناکھن دی لوڑ نہیں میرا عمل ہوئے میں مکہ چھوٹر دے ہویا جو ساریاں مانتا دیتیاں اوہ علین بھی ہے امین بھی ہے آسد شور مچایا کہ علی امانتا تقسیم کیتیاں ملاکہ حقیبیں کیتیاں آسا کہ مولا علی امانتا نوادیاں امانتا نو فرمائے دیاں اڑو اپنے اپنے مالک کو پہنچ جاؤ فتوے دیاں کلمہ دیر ساریاں تھر تھرائیاں انہا کیا ہو سکتا ہے بغیر اڑا مانا رہے کوئی شاہ اڑے ہون تو کوئی نہ بنے دا جدہ دا امریکہ ڈراؤن بڑھایا ہون دیر سارے بنے مال لیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی اڑا مانا لہا نہ ہو گئے تا بھی اڑ سکتا ہے انہوں پتہ کی میں لگتا ہے جنہیں سٹلائٹ کو لوں سگنل لیں گے سگنل سٹلائٹ تو لیں گے ساڑھا دوہ مسئلہ حل ہو گیا زمانے شور مچھا ہویا تُسے آدھے ہو علی جنتی بننی ہے علی جہنمی بننی ہے علی جنت جہنم ایڈیا لمیہ لسٹانو کی میں بننی ہے اسی براؤن نیان کے مسئلہ حل کر دیتا سٹلائٹ سے سگنل لیتا ہے ٹارگٹ پہ میزائل مار دیتا ہے سنہوں ہون سمجھا مقام معمود تھی علی گزر دی ہو دنیا جنت جہنم ویکھنا ہے جڑا علی نوے کے خوش ہویا ہے جنت دا علی سٹلائٹ سسٹم علی ان ولی اللہ سٹلائٹ سسٹم جہنم بھی سگنل لینن جنت بھی سگنل لینن اور آٹومیٹکلی طورتے علی دے سامنے گزر دے ہویا جڑا خوش ہویا ہے جنت جڑا گھمرایا ہے جہنم تبجھو ہے ایک سلوات پڑھو بلند آواز جھلال لین ویدیو جڑا گھمرایا ہے جڑا گھمرایا ہے جہنم نامہ تو ان کا دیکھے تو اے نامہ بڑھ گیا بے گانہ مجھے سارے زمانے سے کر گیا سلام پڑھو بلندہ آواز تمہیں جو ہے گبرائت نے بیٹھے یہ تو ہاتھ ہے کہ میرے فیدے کی چھٹھی ہے یہ نہ میں واقعہ تو پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پڑھی رکھا میرے بار ہکوچوچی سلوات پڑھو محمد وارہ جاگ دے بیٹھے اللہ دنبی فرمائے فجعلنی علا خزائن العرز میں نزمین دے خزانے سپورٹ کر دے میں مقین بھی ہاں میں زیادہ کوئی نہیں پڑھنا کبلہ سہیں آ رہے ہیں پیچھے کبلہ ضرور سن انہیں فرمایا میں آندھا پہ ستہ کر دے سبی ساڑے بابا جی ان بزرگی نسینوں دے اترام کر دے مجھے زمین کے خزانوں پہ مسلط کر دے کات بائے گیا کال آ گیا کات تم پہلے اللہ دنبی نے فرمایا دھیر ساری گندوں کاشت کرو جتنی کاشت کر سک دے ہو کرو اور اس نو کٹو لیکن ساری نو صاف نہ کرو توجہ رہے ماشاءاللہ فما حسطم فضرو ہو فی سن بولے ہی جتنی کٹو سٹے دے ویچ باقی رہن دے ہو باہر نہ نکالو مگر جتنی ضرورت ہو وہ نکالو بہت بڑا فلسفہ بیان کیتا ہے اللہ دنبی فرمایا جیڑی لوڑو انے اس سٹے چکٹ لو جیڑی نہ لوڑو انے اس سٹے چلین دے ہو اے میرے اللہ دنی نظامیں تے میری خبریں کہ جیڑی اس پردے دے ویچ رہے گی جو اللہ نے بنایا ہے اس کی حفاظت کا زامن اللہ ہے جیڑی اس سٹے چلانی ہے کہ جیڑی دے پردہ اللہ بڑایا ہے او دے حفاظت دے زامن اللہ ہے اگر نظام میں قدرت دے پابندی کرو گے تو توڑی گندوں محفوظ رہے گی جو نکالو گے او دے تسی خود ذمہ دار ہو زمانے نو سمجھا بنیا اللہ دے ذات نے ایک مخلوق بڑائی ہے جیس سنف دنا رکھیا ہے عورت او دے واسطے بڑایا ہے پردہ اے میرے اللہ دی زمانہ تھے جی اللہ دے پردیچ رہے تو اللہ زامنے اور زمانہ مانڈ رہا نہ ہو گیا ہے اور لیٹ لڑکا آکے مائی خوش ہوئی کھلیے جب میں لیٹ میری لڑک دیو دیو ہوئے تو میں مانڈ رہا نہ ہوں لوگا دی توجہ دا مرکازاں نا نا تیری عظمت پردیچے جب تک پردیچ رہے محفوظ ہے پردے سے نکل آئے تو محفوظ ہے اور کچھ کسور مائی دے نہیں انہاں لٹا مٹا لڑکا آکے بھائی شادی جلدی ہو جاندی ہے منظر عام کیا ہو تا شادی جلدی ہو جاندی ہے مہربانی خاندی توڑے پاڑی دین دا شکری ہے تمہ جو ہے منظر عام پہ آؤ تو شادی جلدی ہو جاندی ہے کوچھ جواب دائنوی دیوڑا پاوسی جیڑے حویل بھار کے کٹھا کار کے بائٹا ہے نائی جی اجا رشتائی نائی لبدا مہ پرنائی تکیوے پرنائی سائی ساڑے مزاج دا رشتائی نائی لبدا حویلیاں بھریاں پہین ساڑیاں مائیاں وڑیاں چنگیاں میں دعا پہ کرے نام ہے کیوں آکھا انشاءاللہ بالکل چنگیاں پریزگار پارسا لیکھ بیبیاں لیکن نظام تخلیق دے خلاف ہے تیرا فیصلہ اللہ حویلی اچھ بہاور واسطے نہیں دیتیاں جی میں قیامت اللہ دہاڑے یاد رکھو جی میں قیامت اللہ دہاڑے قرآن چنب کے اکثر اے جیڑی جوان ہو گئے اے تباہی رکھئے یہ ساتھ کیوں بیٹھائیں مولا امیر و مومنین پاک پیغمبر نے تلوار دیتی ہے یا علی پہلا پہلا بندہ جیڑا ملی وہ دا سیر لا دینا مولا امیر باہرین ڈٹھا ایک بندہ جیڑا حال کھلا چڑھائیں گا اپنے کھیت دے چوار کونے دیتے مسلح پائے ہوئے ہر چکر تے دو رکھات نماز پڑھ دا ہے ہر کونے دے یا اللہ میرے پیغمبر دا حکم ہے دا سیر لا دے یہ تو ایڈا نمازی ہے فرمایا جو بھی ہے جو دا میرے پیغمبر حکم دیتا ہے تو جائے گا سیر لا دیتا علی سیر لا کے تلوار چکیے میں نے راج نہ پہ ہوئے ہیں علی تلوار چکیے جتنے کتر مولا علی دی تلوار چکیے رن یا جتنہ دی گردن چو خون نکلے سارے جنگل دے خنزیر پڑھ کے جنگل دے پاسے دور یا رسول اللہ تو بڑے نمازی لگ دا فرمایا ہاں کہنو نمازی نظر آندا گھار جوان دیا میں ٹھیان سناندا رشتہ نہ کریں دا اور کون بولے بلوچنا صحیح مناسب رشتہ نہیں لبدا جیڑا تیرے واسطے مناسب ہیں وہ شریعت میں مناسب نہیں ہے جو شریعت میں مناسب ہیں وہ تینو چنگا نہیں لگدا تینو چنگا لگدا ہے داڑی مول جو دیندار ہے تو رشتہ دے روٹی جاڑے اندر رب جاڑے میں نے نہیں پیا تھا تعلیم بیٹھے ہو سن بہن سارے علماء بیٹھے ہو سن میری گفت کو پہ سن دے ہو سن اللہ فرمجھا یہ تیرا دامات تیری بچی فقیر ہوں گے تغنی بڑا بڑا میرا کم میں تیرا کم نہیں ہے تو دیکھ نمازی ہے پریزگار ہے شرم والا ہے حیاء ہے عزادار ہے حسینی ہے علی علی کرنے والا ہے اگلی گل تیرے ذمہ نہیں اگلی گل تیرے ذمہ قرآن نال شادی ہو گئی ہے علم نال شادی ہو گئی ہے مسلح نال پرنا چھوڑی سے جدہ تو پرنے آئے اس لئے قرآن کوئی نہ اس لئے مسلح کوئی نہ اس لئے علم کوئی نہ تینو چنگا رشتہ لاب پیا ہورتے ہیں اپنی اپنی بارن لباس رشتہ چنگا نہیں لگتا بھبرائیت نہیں بیٹھنے جب تک جب تک پردہ کا خیال رکھو گے تو آڑے گھرہ دے ویچ عزت بھی رہے گی ناموس بھی رہے گی شرافت بھی رہے گی پردے چنگ نکالو گے تجیمِ گندم دے گھوندہ تو آپ سے مباہ رہے اگندم نڑا کیڑا لگ جا کے سڑیں دے ہو ہاں ایک سلوات پڑھے آئے ہوگیا سوگی نارا تکبیر اللہ حافظ نارا رسالہ نارا حیدری نارا حیدری رہے گی ماما جمعنا ملانتار السروا اللہ حافظ ماشاء اللہ حافظ ماشاء اللہ حافظ جاک دے رہے نا چلو محبہ حال ہوگی میرے ایک بڑے مہتبان ہے بھائی اکبر میکن صاحب خدا سلامت رکھنے چلو میری سفارش دے ایک دعا کر دو خالق اپڑے دے بیگانے دے شرک و محفوظ رکھنے اللہ دی ذات اس تو زیادہ حصہ نصیب کریں جاک دے بیٹھے ہو گبرائید نہیں گل یاد نہیں کیا خرچ کریں مافی خرچ کرو کات پہ گیا کنان تک گلون پہنچی حضرت یعقوب دے پترہ کلوی گندم ختم ہو گئی کہندہ سے امیسٹر دے بیچ ایک بڑا مہربان بادشاہ جنہ گندم دیندہ بیٹھا ہے دا بھرا یوسف دے تیار ہوئے سمان چاہیا کچھ کھلا کچھ چمڑے کچھ پشم کوئی تھوڑے جے بچے درہم روندہ ہو جا پیو چھوڑیا عشق بارک خالی بھین چھوڑی دا اٹھ تیار ہو کے جدہ ٹورنڈ لگے نا بھینہ کوئی بڑے دریاد دے لونین بھراوانال تے بھراوان دے ہر لمحے تے نگاہ ہوندی نی بھرا ستمکار جفاکار نٹھے پر بھینہ انج نہیں ویکھیا بھینہ ڈکھ دے لیں نہیں رکھ دیا جدہ بھرا ٹورنڈ لگے اس نے یہ میری ایک امانت اپنے کول رکھ سو میں اسے دیموکان چہ دے سا میرے بات کی بلا سہی پڑسے جدہ بھرا ٹورنڈ لگے اس نے وڑے بھرانو بلایا علیدہ لے گئی دروازہ بند چکیتا دروازہ بند کر کے ایک تھیلی لے آئی بھرانو آکھوں سے میں کنج پائی ودیاں والیاں اجے نہیں میری امانت میری امانت اپنے کول رکھ سو کنج پائی ودیاں والیاں تو سا پہ بھیندے ہو پردیس اے میں تھیلی اج پہ بھیندی پہیاں انہاں نو محفوظ کر لائے نال لے جا جے گندوں مل ونجنے تو فبہا درہم دینار پورے ہو ونجنے تو بڑی گلے تے جے کتھائیں اوکھا ہوئے نا تے اے میری ام والیاں دے میں چا تے دے میں بادشاہ نو جڑا کڑک دیندہ ہے تے بھرے بج میں جینا دے میں تے کھائیں عام بندے نو بھی نہ دے میں بھرے مجمج بھی تے کھائیں عام بندے نو بھی نہ دے میں بادشاہ نو دے میں تے اونو آکھے جو خیال کریں اے ایک نبی دی 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 اللہ کافلہ چل پہ آجا اے اخوت و یوسف یوسف دے بھرائے فعرفہم فہم لہو منکرون جدہ بھرامہ دے اٹھائیں اچھے جے تخت اللہ دے نبی بیٹھات اللہ دے نبی بھرامہ نو سنیون لیا کیا خیالیں یاد آیا نو اسی انہا میں نو تھپڑ مارے انہا میں نو کھوے چٹیا انہا میں نو کڑیا تے گھی لیا انہا میں نو بابے تے جدا کیتا انہا میں نو مصرچ غلام بڑا کے بکوایا حکومت سکہ چل دے طاقت اقتدار اختیار ایک اشارہ کرے نا نا یوسف دے بھرامہ دے اٹھ لبے نا نا یوسف دے بھرائے لبے نا لیکن الہی نمائن دے میرا امام فرمائن دے اگر کہنا طاقت آوانی مقالف دے پھرپا میں مقالف دے پھرپا میں جہاں پھرین دیتی ہے جہاں او دے او دے طاقت دیتی ہے اس طاقت آلے دا شکریہ دا چکر معاف کر دے ساڑھے کل اگر کوئی فس بنی سانے ہون فسے آنا ہون ازنا نمک لئے نہیں اللہ دے نبی بھرامہ نمانا کیتا بھرا آگے ایک کلرک رکھی ہویا پیغمبر کلرک دا کمہ بندے دا ناغ پتہ جو کوچھ اس طولے آئے او لکھو جتنی گندوں دے تینے ہو لکھو اللہ دے نبی پوچھا کلرک پوچھا فائل بناوا تیری میں بھیج دیاں گا بھیج دیاں گا جہاں گندوں دے منظوری دینی ہے افسر کو لو توڑا نا پہلے بھرا دا سیاں یہودہ بن یاکوب جگہ کنان دوے دا نا پیو دا نا انہاں کے باس انہاں گا بابی دا نا پوچھ جا دا ناینا پوچھ سارے کنان دے آئیں تیہاں بھی یاکوب نبی دے پتر اینج لسٹ بڑھی کیے لے آئے ہو انہاں کے کھلاؤں تھوڑے جائے دیرہم کچھ پشم اس پائل ہیک پاسے تے رکھی ساکہ بابا تو انہاں گندوں میں نہیں مل دی یہ تھے بندے سونا دے کے چاندی دے کے مال دے کے گندوں میں نہیں دیں تو سا اے لئی وڈیو گندوں میں نہیں مل دی یہودہ اگمہ وڈیونا کیا میر بانی کر ساڑھی فائل افسر تک پہنچا سا انہاں خالی نہ لوٹا اسا جیدہ ٹورے آئے نا اسا جیتنے تا ہی نظر آن دے رہے آئے ساڑھے پردہ دار ساڑھے بچے ساڑھا خاندان سا انہاں پچھو کھلو کے ویتے رہے ہیں یہ گندوں میں نہیں گئی ساڑھا کوئی بندہ ماروئے سی میں اکسا یوسف دے بھیرا اُک کا گھر تا خالی کوئی نہ ہے تو ان بچے دا ایڈا احساسے ہو وہا کربلا اب باس مشکیزہ چاہی ودا نکھے نکھے بچے جام چاہ کے سکیناں ہوا دیا پانی پہلے مہنو دے وے پانی آوی تا بی بی پہلے مہن دے وے میں چکے اپنے اس خیال مطابق تھوڑا پڑھنا ہا راستہ تھوڑا لئے کھلا مہنو ایک مجبوری دیتا تھوڑا جہا لمبا ہو گیا رنجنہوں سو جو ہی میرا مسئلہ حالوں سی میں زیادہ تھوڑے دیر نہ کرے سا انشاءاللہ فائل بن گئی حضرت یوسف دے کول آئی اللہ دے نبی پڑھے ارادنا وَت پیودنا وَت جادنا اینج آسو موٹی بڑھ کے اکھا دو لڑک پہ بابی دا نا پڑھ کے اکسا یوسف ہمت کر تہے صرف پیودا نا پڑھے آئے برداشت نہیں ہویا جارہ دی دی گیرے لے کار بلا ہوئے آ کٹھے ہوئے پیودی لاشتے سجادہ دا فپی اممہ کیوے دا روما ڈٹھائی کوئی پیوے دیڑا اینج رولی ہوئے لاش ہوئے ڈٹھائی کوئی پوتر جائے دے ہاتھ چکڑیاں ہوئے میرا عمد نائم پڑھ دیا ہے رون دیا ہے منشی نے بلایا فرمائے لیڈے بندے آئے این انہوں نے یہ سواریاں لے جاؤ سبق لبی سبق انہوں نے یہ سواریاں لے جاؤ میرے شاہی استبلچ بن جاؤ انہوں نے میرے شاہی مہمان خانچ لے جاؤ منشی منشی این جڑے بندے آئے بے ایک کوئی رووے نہ رووے سجدہ ہو تو مائیں سیزادیاں نہ کو رہا سجدہ دا جب تُسا رو لیا تو اڑی میر بانی ہو سی میرے جملے جتنا وزنے پہاڑ جڑا جملہ ہے تو ہونے یاد آگئے ہوں منشی اے جڑے بندے دا آئے انہوں نے لباس کیا ہو جیا انہوں نے لباس کیا ہو جیا اسہ کیا جی لباس مائلہ بھی ہے پھٹے ہویا بھی ہے منشی آجا میں ڈٹھا اتنیاں ہن جو لڑیاں یوسف دیاں فرمایا اچھا انہوں نے سوڑا لباس ہی دو نہلا دھلا واقصہ یوسف ہانی تبھیرا ہانی تبھیرا پرداشنے کر سگیا مقتد یہ کتاب آنے لکھے کہتا عید دھی دربار آئیے لباس پہ ہمائلہ جاہاں تو سیدہ تو سیدہ اے یہ بھی ارزل سیاب زہرہ دی دھی دا لباس میری گھنٹی ہے کہ ایک سید سفر پہ کرے تھا اس میرے کل پچھیا اس عربی عبارت پڑی اہل علماء ساکھیا روایت ٹھیک ہے میں آکھا ٹھیک ہے کہ میں ترجمہ چکیتہ روندہ روندہ بھٹ گیا میں آکھا کیوں ہوں ساکھیا میلہ کیوں آکھے ساڑی ڈاڑی دے لباس میرے نال میری موڑنہ رشتہ پہ فرمیتے ہیں اہل علماء عالم دین ہے فرمیونے روایت ٹھیک ہے جات سیدہ تو زینب آئیہ فیردل سیابیہ میں کہہ روایت میں بہت سارے کتاب ہنچ پڑی ہے میں نال ترجمہ چکیتہ میں کہہ دمانہ ہے جو بی بی تشریف لے بی بی دھنباس پہو میلہ ڈاڑا نکل گیا تھا اہلی دی دھنباس میلہ کیوں آئیے سونی سونی مکار دیتی لیں ہوسنے نال میں مکار دے ہوں نہیں لیڑیا مانت دیتی موسے تھے مکار دے ہم نہیں ترائے دن تک میرے شاہی دستر خان تے مہمان ٹھہراؤ اچھا لباس دے ہو نہلاؤ دھولاؤ ترائے دنباد میرے کو لیائاؤ کیا خیال ہے کیا خیال ہے اسے کوئی سبق ہے تو نہ دے ترائے دیارے بھیراونو کھانا نہ دے اسنو اچھا لباس دنو ماف چکر اللہ دیزاد تین بہت بڑا جارت آگرے سے ماف کر دے من نال عمر دراز ہوں دیئے رزق اچھ برکت ہوں دیئے محبت اچھ اضافہ ہوں دے شیطان دی کمرت رتویں دیئے شیطان نے یہ کوکہ نکل دی ہے شیطان آدھا یہ کیا یہ کیا میں کیا چاندھا ہوں تے ہو کیا گیا یہ سعالونا کہ ماذا ین فکون ماذا ین فکون حمد کرے سوئے گل سنائیں آن کے دسیہ نے یا رسول اللہ توڑے چاچا ہمزہ دا قاتل واشی آیا ہے مافی منگ دے کلمہ ہی پڑ دے توڑے چاچے ہمزہ دا قاتل واشی آیا ہے کلمہ ہی پڑ دے مافی منگ دے فرمائے لے آؤ لے آؤ ساکھیں ماف کر دے فرمائے آفاؤ تو کھا میں تنہیں ماف کر دیتا ہے یہ لڑے امام دیئے زاداری بیست ہے بیٹھے غلام نے مہتنگ کی تا امام نو بلہیں دے رہے بلہیں دے رہے جواب نے تا فرمائے سن دا نہیں پہ اسا کہ سنے ہم جواب کیوں نہیں دیتا اسا کہ میں تو نچاندہ ہم غصے چلے ہم فرمائے ہمیں ناراض تا ہوئے اسا کہ میں ان ماف کر دیو فرمائے ماف کی تا ہم تے حسانی نال پہ کریں احمد انو آزاد کی تا ہے پیغمبر نے مافی کی تا کلمہ بھی قبول کی تا لیکن میں چکے پڑھی کھلا فرمائے یا علی انہ کو تو مسلمان ہے پر آج تو بعد میرے سامنے تم مسلمان ہیں پر آج تو بعد میرے سامنے نام ہے اکثر یا رسول اللہ کیا حال ہوئے اسی تیری دھی زینب دا اٹھتے سوار آئے مراد کاتل گھوڑے ہی بجائی آنے آئے ہس دے بھی آنے آئے نچ دے بھی آنے آئے نچ نچ کی آتے آئے حسین نو نیزہ مہم آرے آئے کوئی آدھا شبیر نو تیر مہم آرے آئے اور بہت بڑا میراج کرامہ دن مافی دا جنگل اچھ گھوڑے دی واگ نپیس حسین دی بینہ دے وین سنن شبیر کربلائچ آیا کھلا سیر جھکایا ہو یس ادھے بطول دا پتر مافی منگڑا یا ود کے ہانا اللہ ہے این کھاڈی دے تلے ہتھ رکھی کھلے فرمیندن اتھا بے ارفہ را سکایا شیخ اور مطب ایک ادھا زہراد الال مجبور نہ کر میں تا شاہدہ تُو پہلے مر ویسا اے ہووے اکھا غین میں تیرے اکھا مطب چاہ کے وے کیا تیرے گھوڑے دیواغ نپی آئی تیری بینڈ دے بینڈ آئے آئے تا جب ہے وہ وہ مافی منگڑا ہے اور ایک جملہ بھائی اکمل علی باجبہ صاحب خان امتیو سر خان صاحب ایک جملہ بہت پیارا لگا ہوں کسے میں کتابیں نہیں پڑھے کہ جس وقت ہور ٹورنڈ لگ گئے نا تو بی بی فرمایا ہور نے میرے سلام دی گیا ہے ہور رجل نے کہا کیوں ایڈا ویڈا اعزاز یا علی دی دعا پہ کریں دیئے سلام یعنی سلام تھی ادھر نہیں تو اس نے نہیں سمجھیا تو اس نے نہیں سمجھیا میں گل کھلا سوچھے نہ یا میں ایڈا ویڈا مان گیا ہوں یا علی دی دی ایڈی غریب ہو گئی اللہ بھلا کرے اب آدھو اب آدھ ادھر میں روندہ ایس ویڈا پہ کریں یا میں ایڈا ویڈا مان گیا ہوں یا زہرہ دی دی ایڈی غریب ہو گئی ہے ممکن ہے میں تھوڑے جگہ واقعہ نہ پڑے ہوئے ہاں تھوڑے دیر تو بات کنیز آگئی دوڑ دی ہوئی اور علی جائی پہ فرمین دیئے نراز نہ ہوئے اللہ دی ذات ساڑھا موڑا گھر بڑھایا ہے آج تا ہی ساڑھے گھر آیا مہمان بکہ پیاسا نہیں گیا اور میری کربل آج مجبوری ہے ساڑھے گھر پانی ہویا ساڑھے گھر پانی ہویا آسا تیرا کھانا بڑھایا اور آج ساڑھے گھر پارڈی ایڈا کریم حسین جو ہور دا پتر جو لتھا ہے امام گھوڑا بھجایا ہے لیکن گئن تا حیران ہو گئے ہور رہا ہے گھوڑا بھجا کے حیران ہویا ہے ڈٹھا ہے تا ہور دے پتر دا سر حسین جھولیج پائی بیٹھے ہیں آجا مولا تُسا کیوں آئے ہو سنکے روئے سنکے روئے میری امانہ تیبل ہو دعویٰ پہ کرے دا رہی تھے دروسے وعدہ پہ کرنا بس تار دروسے میرا جملہ سمجھو ہی تھا ارد کر دا مولا تُسا کیوں آئے ہو میں آپ اپنا پتر چاہ لیا فرمائے ہور میں امام ہمیں جاننا جوان پترہ دیا لاشا کلیا چاہ لیا آؤ کھیاں ہون دیا ہور میں بتا جوان پترہ جوان پترہ دیا لاشا جی جوان پترہ دیا لاشا کلیا چاہ لیا آؤ کھیاں ہون دیا زہران الال تینیت پتا ہور واسطے آؤ کھئے اس سے لے کیوں اسی جدہ فرمائنا ہے اکبر میرے گاللچ ماہی پاں اکبر میرے نال تعاون کر اکبر میری مدد کر اللہ بھلا کرو اگر میری آ دے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں پولے لعاف ہوا انہوں نے آنکھ مافی خرچ کی تھی ماف کر دیتا کرو ترائے دن بعد بھیرا سامنے آنکھا دی حکم نہ دسندہ اللہ دی طرف حکم نہ دسندہ فرمائنا یہ بوریاں لے لو انہوں نے بوریاں بھرو انہوں نے کہا جی شہد ہے انہوں نے تھی کوئی نہیں بھاکے میں مس رہا ہے کانون دہا انہوں نے کہہ دیتا ہے ساہیں کوئی کھلنا تھوڑے جی پشم تھوڑے جی درہم انچا کے منشی لے آیا لکھ لے لکھ لے اچھا سمان تھوڑا نہیں سمان تھوڑا نہیں جی آ قیمت نہیں بڑھ دی نہیں بھرا دے سوال سوندہ کھلے رہے یہودہ تھے کبراندہ گیا جو مت آ دائنان کڑک نہ دی اگا ودھے رہے ادھے بادشاہ میرے تے منت لا اپنے منشی نو اپنے اجرے چھو باہر بھیج رنج نہ ہوئے تا تھوڑا جی آ اپنے تخت تو لہیا میں تیرے نال کلی گل کرنی میری مجبوری بڑھ گئی اللہ بھلا کہیں بادشاہ اللہ بخت لائے اللہ عزت دیتی ہے تھوڑا جیا تخت تو لہیا جتنے بندے کھلے نینانو باہر بھیج میری الہدگی اچ گل سن اللہ دا نبی تخت تو لتھا کنا رہتے آنکھ لائے یہودہ اپنی بغل دے وچوں ایک تھہلی کڈھی ہے ایک واری سجے وے کیا ہے وات خبے وے کیا ہے پوچھیا کے وے نایا دا ویدھا تا کوئی نہیں پیا فرمایا کوئی نہیں ہے تھہلی دا تسمہ کھولے آئے یوسف نو پکڑایا ہے ادھا بادشاہ رانج نہ ہوئے آسا جدہ تورن لگیا ہے ساڑی ایک بھائنے جنبالیاں لائیاں اسے تھہلی دے وے چپائیا ہے آدھی آئی کلے آدھے وے بادشاہ نو آکھے اللہ دی نبی دی اللہ دی نبی دی دھی دی اوالیاں ناراض نہ ہوئے کلاوے کھلے آسا وڈے گئیوں رہے ساڑی پھین وڈی پردہ دارے میں پڑے آئے سائی والا رو نرو کڑ کر بھائے نہ پڑا بیان نہ کرا ترائے دفع زمین تے بیٹھے یے تے اٹھے یے آدھے اے ڈی غریب ہو گئی تیری آوالیاں بادشاہ کو لوک دیا سوڑا رو لے آجاو اس جملت آئی تمہیں آئے ہی نہیں جیس تیا کھمکن کر بھائے آجا تاہیو لفظ تمہیں پڑھے ہی نہیں ایتا تیری فراسات میرے کو لو پہلے رو لے رنے فرمیدہ تیری غریب ہو گئی تیری آوالیاں دربارہ تاہی آگئی آگسہ یوسوف نہ رو آپ لہائیس چاوڑھلا سکا بھرا جلالہ یا سوڑا زخمی کے ہی نہیں ہوئے بھرا آوالیاں چاکل آئے گربلا دی گرل ہوئے آہ سجاد دی بھین دی آوالیاں شیمیر آفارین 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 دی یوسوف نہ رو جی بابا نہ رو تیری بھین 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 بھرال آئے ڈاوی دی دی گرل گربلا ہوئے آہ سجاد دی بھین دی آوالیاں شیمیر ودا لہے دا بچی دے کال زخمی ہو گئے آئے 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 واپس لے جاؤ اکھے جاؤ بادشاہ رو دیہ بھینڈ واکے بادشاہ رو دیہ یادہ اللہ نصیب کرے میں نے تیریا والیاں دلوں گندوں مل گئی سامان سارا واپس ہو گیا بوریا لڑکے لے آئے پیونو سمان وکھایا بابا ہاں جئی بزا تو نہ ردتی لینا بابا کوئی بڑا چنگا بادشاہ گندوں می دتیس نال سڑا سمانی واپس ہوئے ہی میں پیود کول بیٹھی آئی پوچھے اس دوڑا سمانتا ہے اے تے میری آوالیاں میری آکنہ دیاں والیاں برہا دیتیاں کوئی بڑا چنگا بادشاہ واپس کیتیاں تے نال آدھا نال آدھا بی بینو آنکھیں بادشاہ پیادہ اللہ نصیب کرے ہی وط پال اللہ نصیب کرے ہی وط پال یاکوب دی دھی بڑے پیار نال آپ اپنے ہتھا نال والیاں پہیاں جگہ رہتہ کتہیتہ میری نال آشام طرح مشک进 کرے ہمانتا ہے کیونکھ ایمان De� ی independently